اسلام علیکم تو دوستو کیا حال ہیں تمہارے پاس یہ انفینکس کا موڈا لائے ہو ہے ایکس چھے سو سی بی ایکس چھے سو سی بی ایف آر پی ہے اس کے ایف آر پی ختم کرنا ہے تو فون کو اپنے سب سے پہلے وای فی کنیٹ کرنا ہے وای فی کنیٹ کرنا لازمی ہے تو یہ گوگل اکانڈ مانگ رہا ہے یا پیٹرم مانگ رہا ہے یہاں سے بیک کر لیں گے اسے فل بیک آ جائیں گے یہاں پر ہمیں لہنگیں چیز کرنی ہے فردو شروع کریں اگلا اگلا کپی نہ کریں تو یہ اسی گوگل اکانڈ والی جگہ پر آ گئے ہیں یہاں گوگل اکانڈ پر کلک کریں گے کہ پیٹرن نہیں دینا ہم نے گوگل اکانڈ دینا ہے اس جگہ کو ٹک کرنا ہے ایمیل اور فون پر کلک کریں گے اور یہ گلوبل کا نشان کڑا اس پر کلک کریں گے تو یہاں سے ہم زبان کی ترتیبات میں جائیں گے ہم آ چکے ہیں یہاں پر آپ نے سب سے پہلا تو انگلش چوز کر لیں گی ہے بی فارڈ ہوئے اس کو اوپر کر دینا ہے انگلش زبان چوز کر لیں گی ہے نہیں ہو تو آپشن میں سے جا کے آپ نے چوز کر لیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کی بورڈ شامل کریں میں جانا ہے تو یہاں پر آپ نیچے کرتے جائیں تو یہ کوئی بھی زبان ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ جو ایرو کا نشان اس پر کلک کرنا ہے یہاں پر اب اس 3 ڈاٹ آیا ہو اس پر کلک کرنا ہے اس 3 ڈاٹ پر کلک کریں گے مادر تاثرات پر کلک کریں گے تو یہ ہمارے یہ اپشنز آگئے ہیں اور کی بورڈ ہمارا انگلش میں یہ ہے نہ ہو تو آپ یہاں سے چوز کر سکتے ہیں یہاں سے ویسے اس کا نشان میں ہوگا اردو میں کھڑا ہوگا آپ نے یہاں سے اس کو کو انگلش میں کر لینا ہے تو آسان ہے مشکل نہیں ہے یہاں پہ لکھنا ہے مارس کوڈ مو آر ایسی مارس کوڈ یوز مارس کوڈ پر کلک کرنا ہے یوٹیوب یہ ویڈیو آگی ہے سامنے اس کو پلے کرنا ہے تو یہ پلے ہو جائے جب تک اس کے ٹری ڈاٹ پر کلک کرنا ہے ٹری ڈاٹ پر کلک کرنا ہے ٹری ڈاٹ پر کلک کر کے شیئر کرنا ہے یہ پھر ٹری ڈاٹ پر کلک کرنا ہے تو یوٹیوب اوپن ہوگی ہے اس کو مینیمائز کر رہے ہیں کلوز کر رہے ہیں یہ آئیکن کھڑا ہے اس کا اکاؤنٹ لگانے گا یہاں پر کلک کرنا ہے ٹری ڈاٹ میں جانا ہے ٹری ڈاٹ میں جانا ہے یہاں گوگل کی رازدار پالیسی میں جانا ہے یہ آپشن پڑی ہے تو براوزر اوپن ہوگیا ہے نو ٹھیکس یہاں پر لکھنا ہے ایف آر پی فائل بائی پاس پہلی پہلی ویب سیٹ اس کو اوپن کرنا ہے تو یہ ویب سیٹ اوپن ہوگی ہے اب آپ نے سیدھا سیٹنگ میں جانا ہے یہ آپشنز آگئی ہیں اس میں گوگل چوز کر کے دیکھتے ہیں بس ایک مرتبہ یہ سیٹنگ اوپن ہو چکی ہے ہماری یہاں پر اس کو زبان کو چینج کر لیتے ہیں فرسٹ آف آل تو یہ زبان کھڑی ہے سسٹم یہاں پر جا کے آپ سکرین اس چوز کر رہیں یہ ایڈ کا کلک کریں گے انگلیش کو چوز کریں گے انگلیش کو ایسے پکڑ کے اوپر کر دیں گے انگلیش چوز ہو جائے گی اس طرح ہماری لینگویج انگلیش میں آ چکی ہے اب ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے کس طریقے سے ہم اس کو بائی پاس کریں سکروٹی میں جائیں گے فنگر پرنٹ نہیں فنگر پرنٹ میں نہیں جائیں گے سکرین لاک میں جائیں گے سکرین لاک اوپن نہیں ہو رہا سکرین پائننگ کو کلک کر کے دیکھتے ہیں دوبارہ کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آگئے ہیں تو میں آپ کو پھر سے سمجھا دوں آپ نے جانا ہے سکیورٹی میں سکیورٹی میں جا کے سکرین پائننگ میں جانا ہے یہاں پہ آپ نے یہ کلک کرنا ہے تو یہ فنگر پرنٹ پلس پاسٹو فنگر پلس پیٹرن پیٹرن میں آ جائیں گے پلک بھی پیٹرن لگا دیں نیکسٹ ان فارم تو فنگر کو ہم نے سکیپ کر دینا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو ہمارا لاک چکا ہے ایرر آ گیا ہے لاک چکا ہے اس کو فل بیک کر دیں گے جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ پیٹرن لگانے سے کیا ہمارا فون ورک کرتا ہے امید تو ہے اس طریقے سے اس کو ورک کرنا چاہیے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے سبسکرائبر کی ضرورت ہے بہت عصے سے محنت کر رہا ہوں میرے سبسکرائبر نہیں ہے اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ لازم ہی کیجئے کوئی بھی ایشو آ رہا ہو آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ میسج کر سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو فوری ریپلائی کروں گا جتنا ہو سکے گا آپ کی ہلپ کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ پیٹرن اور گوگل اکانٹ پہ وہی سٹارٹ میں آ چکے ہیں اب پیٹرن لگا کے دیکھتے ہیں جو ہم نے لگایا تھا تو تقریبا اس نے پیٹرن اکسپ کر لیا اور ہمارا موبائل بائی پاس ہو چکا ہے سکیپ کی اپشن ہو گیا تو اتنا سیمپل سا میٹھل یہ ہمارا فان بائی پاس ہو چکا ہے